ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زلہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پیئے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراست کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بہودہ فہش فلمیں دیکھیں ایک دفعہ کہہ دیں اللہ دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا